ملک میں آئندہ دوما کے لیے شرح سود بائیس فیصد پر برخار رکھنے کا فیصلہ سٹیٹ بینک نے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا ایشیا کپ میں بارش کے بعد ٹوز جیت کر پاکستان کی سیر لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری بھارت کے خلاف میچ کرنے والی ٹیم میں پانچ تبدیلیاں عبداللہ شفیق، محمد حارس، محمد نواز، محمد وسیم جونئر اور زمان خان پلینگ الیون میں شامل امام الحقفیم اشرف عارس رعوف سلمان آقا اور نسیم شاہ ٹیم میں شامل نحیم بارش کے باعث میچ میں تاخیر کی وجہ سے پیتالیس پیتالیس اوور تک میچ محدود کر دیا گیا میچ میں شکست ہوئی یا بارش نے میچ نہ ہونے دیا تو پاکستان ایشیا کب سے باہر ہو جائے گا پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے سات رنز بنا لیا ہے صحفہ کیس میں جیبن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مصطرد شامل مد قریشی کی بھی درخواست زمانت مصطرد کر دی گئی خصوصی عدالت برائے سیکرٹ ایکٹ کے جج اول حسنان جلقنین نے فیصلہ محفوظ سنا دیا عدالت نے حسد عمر کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عمداللہ دھماکے میں زخمی دھماکہ مستونگ میں گاڑی کے قریب ہوا دھماکے میں حافظ عمداللہ کے ساتھی اور گاڑ سمیہ دس افراد زخمی کوچہ کے اسپطال منتقل کر دیا گیا ٹیپٹی کمیشنہ اور جیو آئی فے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں حافظ عمداللہ زخمی ہوئے حالت خطرے سے باہر ہے حافظ عمداللہ جلسے میں شرکت کے لیے منگوچر جا رہے تھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی حافظ عمداللہ پر حملے کی مضمت کا نگرہ حکومت افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے شہواز شریف نے کہا دہشتگرد حرب محب وطن کو نشانہ بنا رہے ہیں پورا پاکستان دہشتگردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے سابق صدر آسیولی زرداری اور نگرہ وزیر آلہ سیند مقبول باقر کی بھی مستونگ بم دھماکے کی مضمت ایم کیو ایم اور جی ایو آئی کا سندھ میں ساتھ چلنے پر اتفاق فاروخ ستار کا کہنا ہے کہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سندھ کارٹ نہیں چلنے دیں گے دہی سندھ میں ہم سیاسی قوت جی ایو آئی کے پاس ہے مل کر جاگیرداروں اور وڈیروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے پی بس پارٹی کی منافرت اور قوم پرستی کی پالیسی ناکاب بنائیں گے جی ایو آئی کے مولانا راشد سومرو نے کہا کہ الیکشن کمیشن تبادلے تقروری اور حقابندیوں پر جی ڈی اے ایم کیو ایم اور ہمارے تحفظات دور کرے تحفظات دور نہیں کیے تو مل کر آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے کئی بار کے آپریشن کے باوجود کچھے کے ڈاکو بے قابو سندھ حکومت کی ڈاکووں کو گھیدنے کی نئی حکمت عملی نگرہ وزیرالہ سندھ جسٹس ریٹائب مقبول باقہ نے کچھے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کا حکم دے دیا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کچھے میں پولیس اور رینجرز آرمی کے ساتھ مل کر آپریشن کریں گی اجلاس میں ڈرگ مافیا کے خلاف انٹی نارکوٹکس کنٹرول پورچ کے ساتھ مل کر سخت آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کراچی میں مزید چھ مہاں تک رینجرز کی تائناتی میں توسیع اور آئی جی پولیس کو سٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کی ہدایت کراچی میں سخی حسن کے قریب سات سال کی بچی اندھی گولی کا نشانہ بن گئی ایک ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم علی رزا نیجی کمپنی کا سیکیورجی گارڈ ہے ملزم کے مطابق اس نے لوٹ مار ہوتے دیکھی تو فائرنگ کی گولی جاکوں کے بجائے سڑک پار گاڑی میں موجود بچی کو لگی پولیس کے مطابق ملزم سے برامد اسلحہ کا فورنزک کرایا جائے گا بچی کے رشتہ دار کے مطابق بچی والد کے ساتھ سکول جا رہی تھی اچانک گاڑی کا پچھلا شیشہ ٹوٹا اور بچی کو سر میں گولی لگ گئی مسلم لگنون کی سیریا نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی رانوماوں کا اجلاس 21 اکتوبر کو پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم شرکہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا نواز شریف ایک بار پھر قوم اور ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے چیمن پی ٹی آئی کی وقالت پر لطیف خوصہ کو شوک آز نوٹس پیپلز پارٹی نے سات روز میں جواب طلب کر لیا جواب نہ دیا تو پارٹی رکنیت ختم کر دی جائے گی لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ اب تک کوئی شوک آز نوٹس نہیں ملا سی ای سی اجلاس میں شرکت کی دعوت ملی ہے سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی ان کی جماعت ہے کوئی نہیں نکال سکتا آسف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس لاہور میں جاری اجلاس میں ملک میں الیکشن سمیت سیاسی صورتحال پر غور ہوگا سپریم کورٹ ریجسٹار نے تحریک انصاف کی نوے دن میں انتخابات کرانے کی درخواست اعتراض لگا کر وابس کر دی ریجسٹار نے اعتراض زائد کیا ہے کہ درخواست گزار نے سپریم کورٹ آنے سے قبل کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹھ کے مطابق صدر مملکت کو درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا درخواست میں نہیں بتایا گیا کہ درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا درخواست میں مشترکہ مفادات کاؤنسل کا فیصلہ کل آدم قرار دینے اور نوے روز میں انتخابات کرانے کی استعداد کی گئی تھی انسی اے ایک سو نوے ملین پراؤنڈ سکینڈل میں نیب تحقیقات ایمکیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی سیاسی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہوئے سابق وفاقی وزراء فیصل باؤڈا اور فروغ نسیم بھی ذاتی حصیت میں نیب دفتر میں پیش نہیں ہوئے علی زیدی کے وکیل نے ان کی جانب سے جواب جمع کر آیا پی آئی اے کی آج بھی متعدد پروازے منصوخ اور کئی تاخیر کا شکار کراچی سے جانے والی دو طرفہ دس پروازے منصوخ کر دی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایندھن کے حصول میں مشکلات کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے پی آئی اے ملازمین کو اگر اس کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکی ہے کباز کی تیار فصل پر سفید مکھی کا حملہ راجنپور کی تحصیل جامپور میں آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر کا سپری سپری سفید مکھی کے حملے کی روک تھام کے لیے کیا گیا سفید مکھی کے حملے سے متاثر ہونے والا رقبہ تقریباً ایک لاکھ ایک اڑھ ہے اور انٹر بینک میں ایک ڈالر چھاسی پیسے سستا ہو کر دو سو ستانوے روپے چھانوے پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستا ہو کر دو سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا موسیقی